اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کورولوس عثمان ڈراما سیریز کے دوسرے سیزن میں دکھائے جانے والے سب سے کھونکھار اور خطرنا کردار کے بارے میں بتائیں گے جو کردار عثمان گازی کے لیے سردرد بننے والا ہے وہ کردار ہے منگولو کی علخانی سلطنت کا حکمران گیہاتو خان دوستو ہلاکو خان کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ وہ اسلام کا کتنا بڑا کٹر دشمن تھا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا لیکن آخرکار اسلامی دشمن ہلاکو خان سلطان برکے خان کے ہاتھ و شکست کھا کر بیمار پڑھ کر ذلت کی موت مارا گیا کورولوس عثمان کے دوسرے سیزن میں جس گہاتو خان کو دکھایا گیا ہے وہ کون ہے اور ہلاکو خان سے اس کا کیا رشتہ تھا گہاتو خان کے بارے میں کورولوس عثمان میں کیا دکھایا گیا ہے اور اصل تاریخ میں گہاتو خان کی کیا حقیقت تھی یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گی دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو گہاتو خان کا حسبونہ سب سمجھاتے ہیں چنگیز خان کا ایک بیٹا تھا تلوی خان تلوی خان کا بیٹا تھا ہلاکو خان ہلاکو خان کا بیٹا تھا اباکہ خان اور اباکہ خان کے دو بیٹے تھے ایک آرگن اور دوسرا تھا گہاتو خان یعنی دوستو چنگیز خان کا پوتا تھا ہلاکو خان اور ہلاکو خان کا پوتا تھا گہاتو خان ہلاکو خان کی طرح گیہادو خان بھی ایک کٹر اسلامی دشمن تھا اور ہلاکو خان کی موت کے بعد اس کے اسلام ختم کرنے کے مقصد کے بیڑے کو گیہادو خان نہیں اٹھایا تھا دوستو گیہادو خان کے دادا ہلاکو خان نے آج کے موجودہ دور کے ایران پاکستان اور ازربیجان کے خطوں پر اپنی الخانی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور وہ ہلاکو خان ہی تھا جو بیت المقدس مکہ اور مدینہ کو بھی فتح کرنا چاہتا تھا اسی وجہ سے اس نے مصر کے حکمران رکن الدین بائبرس کو ایک خط بھی لکھا تھا اس خط میں ہلاکو خان نے رکن الدین بائبرس کو یہ دمکی دی تھی کہ وہ ہلاکو خان کی یعنی منگولوں کی اطاعت قبول کر کے ان کے ماتحت ہو جائے ورنہ منگولوں کو یہ سب تباہ کرنا اور چھننا اچھی طرح آتا ہے لیکن رکن الدین بائبرس نے ڈر کر پیچھے ہٹنے کے بجائے اس خط کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ مصر سے دور رہے کیونکہ جس دن تم منگولوں کا مقابلہ ہم سے ہوا اس دن سب جان لیں گے کہ جنگ لڑنا کسے بہتر طریقے سے آتا ہے اور کون کسے تباہ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے یہ تمہیں اسی دن معلوم ہو جائے گا جس دن ہم میدان جنگ میں اتریں گے دوستو ہلاکو خان کے زلط بری موت کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان سلطنت کا نیا سلطان بن گیا اباکا خان اپنے باپ ہلاکو خان کے ساتھ ایران آیا تھا اور یہیں پر وہ الخانی سلطنت کا نیا جانشن بن گیا دوستو یہ اباکا خان ہی تھا جس نے الخانی سلطنت کے اردگرد موجود کئی عیسائی حکمرانوں سے تالمیل بڑھا کر ان سے اتحاد کر لیا اور اپنی سلطنت کو بہت مضبوط بنا لیا لیکن مصر کے حکمران رکن الدن بائبرس منگولوں کے راستے میں ایک بڑی چٹان بن کر جم گئے جس چٹان کو ہلانے کی طاقت منگولوں میں نہیں تھی علاقو خان کے بعد اس کا بیٹا اباکا خان بھی مصر کو فتح کرنے کی حسرت کی خواب دیکھنے لگا تھا اور مصر فتح کرنے کا عدورہ خواب دیکھتے ہوئے ہی مارا گیا اباکا خان کے مارے جانے کے بعد اس کا بھائی تقدور خان الخانی سلطنت کا تیسرا حکمران بن گیا دوستو تقدور خان مسلمان بن گئے اور اپنا نام احمد رکھ لیا اور اسی وجہ سے اباکا خان کا بیٹا ارگون خان جو کی احمد خان کا بتیجہ تھا وہ اس کا کٹر دشمن بن گیا بتیجے ارگون خان نے منگول فوج اور عہدے داروں کو اپنے چچا احمد تقدور خان کے خلاف بڑکانا شروع کر دیا صرف اور صرف اس لیے کیونکہ وہ مسلمان بن گئے تھے احمد تقدور خان کو اس بغاوت کی خبر ملتے ہی انہوں نے اس بغاوت کو سکتی سے کچل ڈالا لیکن اپنے بتیجے ارگون خان کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی اور بغاوت کرنے پر بھی اسے چھوڑ دیا اور یہی احمد تقدور خان کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی اور صرف دو سال کے اندر ہی ارگون خان اور زیادہ طاقتور بن کر بغاوت پر اتر آیا اور اس بار ارگون خان کے ساتھ پہلے سے زیادہ منگول شامل تھے اسی وجہ سے احمد تقدور خان کو اپنے بتیجے سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور بعد میں ارگون خان نے اپنے ہی چچا کو قید کر دیا اور قتل کروا دیا اس کامیاب بغاوت اور اپنے چچا کو قتل کرنے کے بعد ارگون خان علخانی سلطنت کا چوتھا حکمران بن گیا حکمران بننے کے بعد ارگون خان نے اپنے کزن بیدو خان کو بغداد کا گورنر اور اپنے بھائی گیہاتو خان کو آناتولیا کا گورنر بنا دیا آناتولیا کا گورنر بننے کے بعد سن بارہ سو چھیاسی میں اکثر آئے اور آناتولیا آتے ہوئے گیہاتو خان نے ہر چھوٹی سے بڑی ریاست پہ باری برکم ٹیکس لگا دیئے جس کی وجہ سے یہ ریاستیں اندرونی طور پہ گیہاتو خان کے خلاف ہو گئی اسی کے نتیجے میں سن بارہ سو اٹھاسی میں لاندرے اور کارامات میں گیہاتو خان کے خلاف بغاوتے ہوئی لیکن منگول فوج کی مدد سے اس نے سارے باغیوں کو بست کر دیا دوستو گیہاتو خان نے اپنے آبو اجداد کے دھرم ٹینگریزم اور شامنزم کو چھوڑ دیا تھا اور گوتم بدھ کے دھرم بہت دھرم کو اپنا کر بدشت بن گیا تھا دوستو بہت درم اپنانے کے بعد گیہاتو خان کا نام ایک بدشت دھرم گروہ نے ریچین دورج رکھ دیا تھا جو کی ایک تیبیٹین نام ہے اور یہ نام ریچین دورج اس کی لاغو کی گئی کاغذ کی نوٹوں پہ بھی درز کیا جاتا تھا دوستو وقت گزرنے کے ساتھ ہلاکو خان کو شراب پینے کی لط لگ چکی تھی وہ ہر وقت شراب کے نشے میں دوت رہتا تھا ایک مرتبہ گیہاتو خان کا کزین بیدو خان جو بغداد کا گورنر تھا وہ اس سے ملنے کے لئے آیا لیکن گیہاتو خان شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا اور اسی حالت میں اس نے اپنے کزین بیدو خان کی بیزت دی کر ڈالی اس کے بعد بیدو خان گصے میں آ کر ناراض ہو کر واپس بغداد چلا گیا اور اب ان ساری حرکتوں کی وجہ سے گیہاتو خان کے سارے کمانڈرز اور زیادہ تر سپائی اس سے نفرت کرنے لگے تھے ایک مرتبہ گیہاتو خان آناتولیا کے گورنر کی حیثیت سے اہلت کے دورے پہ گیا ہوا تھا اور جب وہ وہاں سے واپس آتے ہوئے ازربیجان پہنچا تو وہیں پر اسے اپنے بڑے بھائی آرگون خان کی موت کی خبر ملی یہ سنتے ہی گیہاتو خان نے اپنے آپ کو الخانی سلطنت کا نیا سلطان ظاہر کر دیا اور وہ سلطان بننے میں کامیاب بھی ہو گیا لیکن بہت سارے منگول کمانڈرز نے گیہاتو خان کے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور انہوں نے یہ خواہش رکھی کہ گیہاتو کی جگہ الخانی سلطنت کا حکمران کسی اور کو بنایا جائے لیکن حکومت کے زور پہ گیہاتو خان نے سب کو خاموش کروا دیا اور پوری شان و شوقت کے ساتھ الخانی سلطنت پہ قبضہ کر لیا تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اسے خبر ملی کہ اناتولیہ میں جہاں وہ پہلے گورنر کی حیثیت سے حکمرانی کیا کرتا تھا وہاں پر بہت سارے جرگوں نے اس کے خلاف گڑ جوڑ کر کے بغاوت کر ڈالی ہے اپنی سلطنت کے خلاف بغاوت کی خبر سنتے ہی وہ بڑی فوج کے ساتھ اناتولیہ پہنچ گیا اور بغاوت کرنے والوں پر جلم کے پہاڑ توڑا لے بغاوت کو ختم کرنے کے بعد گیہاتو خان اناتولیہ سے کونیا چلا گیا اور پھر کونیا سے ازربیجان کی طرف چلا گیا اور اپنی غیرموجودگی میں اس نے منگول دستے کے ایک لیڈر جس کو منگول باشا میں نویان کہا جاتا ہے اسے اناتولیہ کا گورنر بنا دیا انتیس میں بارہ سو اکیاون میں الاداق کے مقام پر گیہاتو خان نے اپنی بقاعدہ تقت نشینی کا اعلان کر دیا گیہاتو کے دورے حکومت میں اس کی منگولوں سے ہی جنگ جاری رہتی تھی اور اسی اندرونی جنگوں کے دوران اس کی سلطنت میں ایک بیانک بیماری فیل گئی اس بیماری کی وجہ سے اس کی سلطنت کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور گیہاتو خان کی ریاست اور سلطنت کو مالی اور جانی طور پر کافی نقصان ہوا اور اسی بیماری کی وجہ سے گیہاتو خان کی الخانی سلطنت آرتک طور پر بہت کمزور ہو گئی اب گیہاتو کو کمزور حالت میں دیکھتے ہی بہت سارے منگول اہدے دار کھولیام بغاوت پر اتر آئے لیکن گیہاتو خان کوئی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا وہ ایک سخت دل اور انوبوی حکمران تھا اسی وجہ سے اس نے کمزور ہونے کے باوجود جیسے جیسے کر کے بغاوت پر کابو پا لیا اس بغاوت سے نپڑنے کے بعد گیہاتو خان نے اپنی سلطنت کی آرتک حالت کو صدارنے پر دیان دینا شروع کر دیا اور ایک بڑا فیصلہ کیا اس نے اپنی سلطنت کے مالی حالات کو صدارنے کے لیے سونے اور چاندی کے سکھوں کی تجارت اور کرنسی پر پابندی لگا دی اور اس کی جگہ پیپر کرنسی یعنی کاغذ کے روپے چلانے کا حکم دے دیا گیہاتو خان نے کاغذی نوٹ چلانے کا حکم اپنے ایک وزیر کے مشورے پر دیا تھا لیکن اس وقت کے ویہاپاریوں اور تاجیروں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور گیہاتو خان کی کاغذی کرنسی کے حکم کو رد کروا دیا کیونکہ تاجیروں اور ویہاپاریوں نے سخت طریقے سے اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی 21 مارچ 1295 کو حمدان نامی جگہ پر گیہاتو خان اپنی آخری جنگ لننے کے لیے میدان میں اترا لیکن این جنگ کے شروع ہوتے ہی گیہاتو خان کے کچھ کمانڈس اپنے فوجیوں کے ساتھ بغاوت پر اتر آئے اور الٹا گیہاتو خان کے خلافی لڑنے لگے اور اسی وجہ سے گیہاتو خان وہ جنگ ہار گیا شکست کھانے کے بعد گیہاتو خان میدان جنگ سے فرار ہو کر باگ گیا لیکن جلد ہی اسے پکل لیا گیا اور اس کے قزن بیدو خان کے دربار میں حاضر کیا گیا بیدو خان نے 24 مارچ 1295 میں گیہاتو خان کو فانسی پر لٹکا دیا دوستو کہا جاتا ہے کہ بیدو خان نے گیہاتو خان کو کاغس کی کرنسی بازار میں لانے کی وجہ سے قتل کیا تھا اور شراب کے نشے میں اس کی بیذتی بھی کر ڈالی تھی اور اسی وجہ سے بیدو خان نے گیہاتو خان کو مار کر ان سارے چیزوں کا بدلہ لیا دوستو اب بات کرتے ہیں ڈراما سریج کورولوس اسمان کے بارے میں گیہاتو خان نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں سے جنگ کی جن میں خلج ارسلان، اناتولیا کے اتری خطوں کے سلجوگ، مملوک سلطان علاشرف خلیل اور اپنے خود کے چچے ربائے بیدو خان بھی شامل ہے لیکن سلطنت عثمانیہ اور کائی قبیلے سے اس کے تعلق یا لڑائیہ تاریخ میں کہیں نہیں ملتی یعنی ڈراما سریج کورولوس اسمان میں تاریخ کے حساب سے بلکل الگ چیز دکھائی گئی ہے کورولوس اسمان میں گیہاتو خان کو صرف لوگوں کی دلچسپی کے لیے ہی شامل کیا گیا ہے دوستو اور ایک بات جو ثابت کرتے ہی کہ ڈراما سریج میں تاریخ کے حساب سے جھوٹ دکھایا گیا ہے وہ ہے گیہاتو خان کی عمر جی ہاں دوستو کورولوس اسمان ڈراما سریج میں گیہاتو خان کو ایک بوڑے آدمی کے طور پر دکھایا گیا ہے جبکہ آپ اگر اصل تاریخ پڑے تو بتا چلتا ہے کہ گیہاتو خان صرف 35 یا 36 سال کی عمر میں ہی مارا گیا تھا لیکن ڈراما سریج میں تو گیہاتو خان کو ایک قدیم بوڑے انسان کی طرح دکھایا گیا ہے جبکہ اصل زندگی میں گیہاتو خان صرف 36 سال کی عمر تک پہنچ پایا تھا یعنی اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گیہاتو خان کا کائی قبیلے سے عثمان غازی سے یہاں تک کی سلطنت عثمانیہ سے بھی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا دوستو کورولوس عثمان ڈراما سریج کے دوسرے سیزن میں گیہاتو خان کا کردار نبانے والے اداکار کا نام محروف اوتو جنوب ہے اور اس سے پہلے بھی محروف بہت سارے ڈراما سریج میں کام کر چکے ہیں لیکن محروف اوتو جنوب نے کورولوس عثمان کی افسانوی کردار گیہاتو خان میں بھی جان ڈال دی اور لوگوں کو ان کا کردار واقعی بہت پسندہ رہا ہے اور اسی ڈراما سریج میں کام کرنے کی وجہ سے ان کو کافی شہرت ملی اچھا دوستو آج کی ویڈیویں ہی پر ختم ہوتی ہے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے السلام علیکم